کل راجستان میں شری راجپوت کرنی سینہ کی راشتیہ دیکش سکدیو سنگھ گوگا میڈی کی گولی مارک رتیہ کی گئے اور آج راجستان ان کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کے ویرود میں جل رہا ہے لیکن سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے سے سمو کے کسی حرکت کر دینے پر آر آر مچانے والا ہمارا گودی میڈیا آر آر سے غلط نہ سمجھے گا رات بھر رونا ٹرائم ٹائم میں آر آر مچانے والا گودی میڈیا اس گھٹنا پر چپ ہے کہ پورا راجستان سلگ رہا ہے جگہ جگہ توڑ پھور اور آگزنی ہو رہی ہے لیکن ہمارا گودی میڈیا چپ ہے مسلمانوں کے ایک سمو کی حرکت کو پوری قوم سے جوڑ کر بدنام کر دینے والی یہ سازش آج نہیں دکھائی دے رہی ہم نہیں کہتے کوئی سازش کیجئے لیکن کم سے کم رپورٹ تو کیجئے کیا ہو رہا ہے گوگا میڈی کی موت کے بات سے ان کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی اس کے بات سے ان کے بارے میں بتا دوں تین پتنیاں تھی ان کی جھگڑا ان میں آپس میں ہوتا رہتا تھا کئی بار سوشل میڈیا پر بیواد آیا جس گھر میں انہیں گولی ماری گئی وہ گھر بھی گوگا میڈی نے قبضہ کر رکھا ہوا تھا یہ ریپورٹس ہیں میں کل پڑھ لیا تھا پورے دن ریسرچ کر رہا تھا وہ کرنی سینہ جو مین والی اس سے نکال کر بھار اس لیے کر دیا گئے تھے کیونکہ ان کے اوپر آپرادی گھٹناوں میں سنلپت ہونے کا عروب تھا اور اس کے بعد انہوں نے شری راجپود کرنی سینہ نام سے اپنا ہی سنگھٹھن بنا لیا تھا اس کے علاوہ ایک کیس جب چل رہا تھا تب وہ فیمس تب ہوئے پدماوت کا ویروت کر کے تو فیمس ہوئے تھے اس سے پہلے فیمس تب ہوئے جب وہ عدالت میں سنوائی کے دوران کٹ گھرے سے نکل کر بھاگ گئے تھے یہ تھے گوگامینی صاحب جن کے ویروت میں آج ایک جاتی ہے سنگھٹھن بھی پورے راجستان میں پورے راجستان میں ویروت کے نام پر ادھم کر رہا ہے سچ کہہ رہا ہوں اور سب چپ ہیں کیونکہ ووٹ بینک ہے وہ جاتی ووٹ بینک ہے بہت بڑا اور بولنا نہیں چاہ رہا کوئی اب آپ بتائیے مجھے سولی پر لٹکائیے اگر ان میں سے ایک بھی جانکاری غلط دی ہو چلیے بڑھتے ہیں اور آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں جس سے آپ کہیں گے کہ لانت ہے کرنی سے نہ دیکھ سکدیف سنگھ گوگا میڑی ان کے ساتھ ان کے پریبار کے ساتھ ہماری سنوائے دائیں وہ کچھ بھی ہوں آپ رادھک پروتی کے ان پر آروپ رہے ہوں کچھ رہا ہو لیکن ایک انسان ہونے کے ناتے انہیں پورا جینے کا حق تھا خیر سکدیف دنگھ گوگا میں ان کے خدا کا شکریہ ہے ابھی تک ان کے ہی ہتیاں کے معاملے میں کوئی مسلم انگل نہیں نکلا سب ماننے والے ہندی نام تھے کرنی سے نہ دیکھ سکدیف دنگھ گوگا میڑی کو دن دہاڑی گولی مار کر ہتیا کی گئی راجستان بند پر مجال ہے کہ گوڈی میڈیا اسے صبح سے شام تک چچا کا مدہ بنائے ہٹرب دھوان اٹھرائے شولے ہیں بھیڑ ہے آفت ہے حجوم ہے دنگے جیسی استحتی ہے لائن آرڈر دھست ہو چکا ہے دو تین تین دن پہلے ہی کانگریس کی سرکار گئی اور راجستان میں بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد یہ راجستان کا حال ہے راجدھانی کے بھی حال ہیں چھوٹے شہروں کے بھی حال ہیں سجاتہ پول نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے یہ بات لکھی تھی کہ بھائی اور یہ ساگر کمار سدرشن کا وہ چوہنکے والا چینل اس کا یہ گلمرائز کر رہا ہے بازو والا ایموجی بناتا ہے اگر اپرادیوں کو انکاؤنٹر میں ڈھیر نہیں کیا گیا تو یہ پردرشن اور اگر ہوگا اس کے حساب سے عدالتیں بند کر دینی چاہیے کیونکہ اگر کوئی اپراد میں ملوث ہے تو سیدھا اس کا انکاؤنٹر ہو جانا چاہیے یہ انکاؤنٹر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدم خود جو شیر ہو جاتا ہے اس کے موں کو جو انسانی خون لگ جاتا ہے وہ ویسی والی پروتی ہے یہ عدالتوں میں یقین نہیں رکھتے سمجھے یہ انکاؤنٹر چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہی جاتی جاتی کا کھیل ہے اسی کا دوسرا ٹوئٹ ہے یہ پھر گلمرائز کر رہا ہے اور اس میں جو بندہ دکھ رہا ہے یہ بھی راجپود کرنی سینا کے سمرتھک ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگر اپرادیوں کا انکاؤنٹر نہیں ہوا تو پورا پردیش میں آگزنی ہوگی کیا راجستان کی نئے نویلی نروازشی سرکار جس نے ابھی شپت نہیں لی ہے لیکن پھر بھی پولیس تو ان کی سنے گی کیا اس بندے کو گرفتار کرے گی جو راجستان میں آگ لگانے کی بات کر رہا ہے اور آگ لگ گئی ہے اور یہ ساگر اسے گلمرائز کر رہا ہے کیا اس پر کیس ہوگا یہ جو بازو بنا رہا ہے رومان آمیر لکھتے ہیں کرنی سینا کیا دیکھ سکدیو سنگھو کا میڑی کے ہتیا کے ویرود میں راجپود سماج کا راجستان بند کا آفوان جس کے اپرانتھ ہر جگہ آگزنی کی گئی ویڈیو دیکھ کر راجستان کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بھاجپا کا ستہ میں آتے ایک قانون ویستہ پوری طرح سے چر مرا گئی ہے راجستان پولیس کی یہ ففلتہ نہیں تو اور کیا ہے جب یہ گھٹنا کل ہو گئی تھی ساری فورسز لگا دینی چاہیے تھے سیل پورا ایک کرفیو کر دینا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد یہ عرکتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب چھوڑیے پیچھے لیے چلتے ہیں دوہزار بائیس میں آپ کو لے چنے روبی کا لیاکت جی آج کل دوسرے چینل میں ہیں تب ای بی پی میں ہوا کرتی تھی نوپر شرمہ کی جو بدزبانی تھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس کے بعد جو بوال ہوا تھا جگہ جگہ پردشن ہوا تھا اس کے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے جو ہے اس میں انکرنگ کر رہی تھی اس پیکج میں روبی کا لیاکت اور لکھا ہے راچے میں نوپر شرمہ کے خلاف پردشن پردشن کاریوں نے کی آگزنی لیکن روبی کا لیاکت جو ماسٹر ایسٹو گلاتیز میں لکھا یو پی کو کشمیر کون بنا رہا اب لکھو روبی کا جس چینل میں ہو راجستان کو کشمیر کون بنا رہا آپ نہیں لکھ پائیں گے آپ سینئر ہیں بس ہو سکتا ہے اس ناتے ایک دو سال کہ آپ نے زیادہ کام کیا ہو پترکارتیا کا مجھے نہیں مالو ہندوستان تب اخبار لکھتا تھا نوپر شرمہ نے پیغمبر پر ایک ٹمپڑی کی پیغمبر سمجھ رہے ہیں اس کو لے کر دیش کے کئی شہروں میں پتھر بازی آگزنی گولی باری ہوئی ویروت کے اس طریقے پر آپ کی رائے کیا ہے یہ اپینین لے رہے تھے آج نہیں لیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کیا جواب ملیں گے تب کیا جواب ملے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ ابھی اس طریقے کے چرکٹ لوگ ابیمان ہندو راشتہ وادی لکھتے تھے دو آدار بارہ میں برما میں اگر کچھ ہوا تو بدلے میں دیش کے کئی راجیوں میں عبدرب آگزنی توڑ پھوڑ کس نے کی ان رہنگیاں کو اب آپ سمجھ لیے میں پورا نہیں پڑھ رہا ہوں نوپر شرمہ کے معاملے میں جنہوں نے بھی ویروت کیا تھا انہیں یہ لوگ رہنگیاں بتا رہے تھے آج جو گوگا میڈی کی حد پہ کے ویروت میں ویروت کر رہے ہیں آگزنی کر رہے ہیں انہیں کیا بتایا جائے مسلمانوں کو تو کہہ دیا رہتا ہے وہ اس دیش کے نہیں ہیں رہنگیاں ہیں وہ ویروت کر رہے ہیں کیا یہ لوگ اپنے دیش کے ہیں جو دیش کے سنسادنوں پبلک پراپرٹیز کو ڈیمیج کر رہے ہیں یا انٹرپٹ کر رہے ہیں پورا شہر جام کر دیا ہے ارے پولیس کی لائن آرڈر کا معاملہ پولیس دیکھے گی آپ نے تو طوفان کھڑا کر دیا غزب کی بات ہے اب آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے